اسلام علیکم ایفری ون hope you all are doing great so ڈائٹل سے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہے کلیننگ ٹیئر یعنی میں نے یہ جو پوشن میں روم میں بنایا ہے اس کو میں نے یہاں شفٹ کرنا تھا اور یہ پوری وینڈی کو اٹھا کے گئے دوسری سیٹ پر سیٹ کرنا تھا یعنی کہ بہت لمبا کام تھا میرے لحاظ سے کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ان کے لیے بہت لمبا کام ہو جاتا ہے تو کلیننگ ٹائم تھا آج میں نے یہ ساری چیزیں اپنی نکالی اپنے سیرمز لپسٹیکس جو بھی چیزیں تھیں اپنے سکن کیر سے تو میں نے وہ نکال کے رکھی ہوئی دیا اور یہ پلوشہ لوشن چھپا کے اور اس کا لوشن چھپا کے کھڑی ہوئی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ رکھ لومنی ممہ کیلئی اچھا دین اس کے بعد میں نے یہ چیزیں یہاں پر سیٹ کرنا شروع کہ میں نے اپنے سارے برشیس اور جو بھی میری بچوں کے ہاتھ ہتھیار لگ جاتے ہیں ان کو میں اوپر رکھ رہی تھی کیونکہ میرے کافی سارے برشیس تھے وہ گوم ہو چکے تھے اور مجھے نہیں پتا کہ میرے برشیس بچوں نے کہاں بھیگے اٹھا کے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ اپنے سارے برشیس سٹ کرنوں اچھا مجھے دیکھنے میں بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا کہ میں دو بچوں کے ساتھ کیسے منیج کروں گی وہ بھی یہ سب کچھ بٹ شکر لگا ہو گیا اچھا پھر یہ ایک باسکٹ مجھے ملی ہے میں نے کہا اس میں کیا رکھوں وہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ یہاں پہ جگہ بھی نہیں تھی اور چیزیں بھی میں نے اچھی خاصی یہاں پہ سٹ کر لی تھی پھر یہ ایک امپٹی جار تھا اور وہ باسکٹ دی ہے اس امپٹی جار میں میں نے سوچا کہ اپنے کارٹن پیٹس رکھ لوں فیس کے لئے کیونکہ میک اپ ریموف کرنے کے لئے اس آسانی ہو جاتی ہے پھر آپ کو ڈھوننے نہیں پڑتے اور یہاں پہ زنیشہ پلوشہ میری بھرپور مدد کروا رہی تھی کہ ہم کیا چیز چھپا لیں کیا چیز خراب کرتے ابھی بھی وینیٹی پہ میری کافی سائی چیزیں ایسی رکھی ہو تھی جو میری یوز میں نہیں تھی اور یہ ساری وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکی تھی میں نے رچ کی یوز کی ہے تھوڑی بہت رہ گئی تھی جو ایکسپائر ہو گئی پہ میں نے سوچا کہ ان کو کیوں نہ ویسٹ کر دو اور یہ تھا ایک میک اپ فکسر تھا اور یہ ہے ریواز یو کے کا ڈیٹاکسیفائنگ آئل فری وائٹننگ ماسک یہ بہت اچھا ماسک ہے میں نے بہت زیادہ اس کو یوز کیا ہے اور یہ ڈرماشائن کا فل فیشل ہے اور میتب سے یہ ٹوٹلی ریکمینڈ ہے اسکن بلیچ ان کی وائٹننگ اگر جن لوگوں کو بلیچ کرنے سے ریش ہو جاتی ہے موپے دانے نکلاتے ہیں ان کے لیے یہ بلیچ بیسٹ ان بیسٹ ہے میتب سے ٹوٹلی ریکمینڈ ہے یہ فیشل اور میں نے آپے سیٹ کیا اپنا چوٹو سا فریم جس میں میری بلوشہ اور ان کے بابا ہے اچھا میرا یہ پورشن سارا سیٹ ہو گیا تھا میں نے ساری کلیننگ کر لی تھی اور اس کے بعد آنکھوں کو سکون مل گیا تھا کہ سب کچھ سیٹ ہو گیا اور بہت ہی مشکل کے بعد یہ سب سیٹ ہوا تھا اچھا پہلے بھی ہی وائنیٹی کو جسنا سے سیٹ ہوئی ہوئی تھی اور آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ پہلے میری وائنیٹی ساتھ اچھی لگ رہی تھی یا اب اچھی لگ رہی ہے خالی خالی سی ہو گیا اور یہ چھوٹو سی زنائشہ تھی اس ٹائپ جب میں نے اپنی وائنیٹی کی اس نا کے ویڈیو شوٹ کے تھی اور اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری چانل کو سبسکرائب کیجئے گا سی یو ان میں نیکس ویڈیو بائی بائی تک کیر تک کیر